شونی توتی ہم نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہماری شادی کتنے اچھے سے ہو گئی ہے ہاں مٹھو توتی تم صحیح کہہ رہے ہو ہماری شادی بہت زیادہ اچھے سے ہوئی ہے لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد تم مجھے برف پاری میں گھومانے کے لیے رہ کر جاؤگے ہاں ہاں تو میں کہاں منا کر رہا ہوں اس بات سے چلو آج ہی چلتے ہیں ہم گھومنے کے لیے پھر مٹھو توتا شونی توتی کو لے کر گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے دیکھو بھئی شونی توتی میں تمہیں لے کر آ گیا ہوں برف باری میں گھومانے کے لیے دیکھو یہاں پر کتنی برف گر رہی ہے لیکن تم تو مجھے یہاں پر ایک درخت پر لے کر آ گئے ہو ہم بھلا یہاں پر رہیں گے کیسے ارے تم پریشان کیوں ہوتی ہو وہ دیکھو سامنے ہی کالوکاوک کا چھپرا لگا ہوا ہے وہ چھپرا کالوکاوہ سب کو کرائے پر دیتا ہے چلو اس سے چل کر بات کرتے ہیں پھر یہی سوچ کر مٹھو توتا اور شونی توتی کالوکاوے کے پاس آ جاتے ہیں آئیے آئیے بھائی پکشیوں بہت بڑیا چھپرا ہے یہ اس کے نیچے آپ لوگ آرام سے رہ سکیں گے ہاں بھائی کالوکاوے وہ تو دیکھنے میں ہی اچھا لگ رہا ہے تب ہی تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں یہ چھپرا لینے کے لیے بتاؤ بھائی کیا کرایا ہے اس چھپرے کا دکھنے میں تو یہ دونوں کافی زیادہ امیر لگ رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں ان سے اس چھپرے کے میں زیادہ دانے مانگ لیتا ہوں دیکھو بھائی مٹھو توتے میرا چھپرا کافی زیادہ مجبوط اور بڑیا ہے اسی وجہ سے میں اپنے چھپرے کے دو سو دانے مانگ رہا ہوں ارے پر کالوکاوے یہ دانے تو کافی زیادہ ہیں اس چھپرے کے حساب سے تم کچھ دانے تو کم کرو نہیں نہیں بھائی یہاں پر اور کوئی بھی چھپرا نہیں ملے گا تمہیں اگر چاہیے تو یہی چھپرا لینا ہوگا تمہیں اور وہ بھی دو سو دانے دینے ہوں گے بدلے میں چالو ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے کالوکاوے میں دے دوں گا تمہیں دو سو دانے لیکن شروع میں تو آدھے دانے دینے ہوں گے نا ہمیں ہاں ہاں سو دانے ابھی دینے ہوں گے اور سو دانے جاتے ہوئے دے دینا تو مجھے پھر اب مٹھو توتہ کالوکاوے کو سو دانے نکال کر دے دیتا ہے کالوکاوہ بھی بدانے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ارے بھائی مٹھو توتے تم کیا پاگل ہو گئی ہو اتنا جیادہ مہنگا چھپرا لینے کی کیا ضرورت تھی دو سو دانوں میں بھلا کون چھپرا دیتا ہے ارے بھائی میں پاگل تھوڑی ہوں جو کہ اس کالوکاوے کو دو سو دانے دوں گا میں یہ تو ہمیں لوٹنے کے چکر میں تھا میں نے اسے ابھی سو دانے دے دیئے ہیں اور جاتے ہوئے میں اسے ایک پھوٹی کھوڑی بھی نہیں دوں گا اگر یہ کالوکاوہ ایسے ہی پکشیوں سے جیادہ دانے مانگتا رہے گا تو بھلا کون سا پکشی اسے پورے دانے دے کر جائے گا دوسری طرف کالوکاوہ مٹھو توتے سے سو دانے لاکر گھر میں کافی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے ارے بھائی 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 کالوہ آج تو تم نے اپنی ہوشیاری سے ایک ساتھ ہی سو دانے کما لیے ہیں ارے نہیں نہیں سو دانے نہیں بلکہ پورے دو سو دانے کمائے ہیں سو دانے مٹھو توتے نے مجھے ابھی دیا ہے اور سو دانے وہ جاتے ہوئے دے گا مجھے واہ کالو یہ تو سچ میں بہت اچھا ہو گیا ہے دو سو دانے ایک ہی پکشی کے بہت زیادہ منافع ہو رہا ہے اس کاروبار میں تو ہمارا ویسے کالو کیوں نہ میں ایک کام کروں میں بھی اپنا ایک چھپرا لگا لیتی ہوں اس جنگل میں پھر دیکھنا سبھی پکشی مجھے بھی دانی دیں گے اورے نہیں نہیں بھائی پیریہ کووی اس طرح سے تو میرے چھپرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ پورے جنگل میں میرا اکیلے ایک ہی چھپرا ہے اسی وجہ سے تو سبھی پکشیوں کو مجھ سے ہی مہنگا چھپرا لینا پڑتا ہے ویسے مممہ آپ دونوں دوسرے پکشیوں کے گھومنے کے لیے ہی کام کرتے رہتے ہو بس اب مجھے بھی گھومنے کے لیے جانا ہے نہیں بیٹا راجوکووے کیا ہو گیا ہے تمہیں تم دیکھ رہے ہو تم ابھی کتنے چھوٹے ہو ابھی تو تمہیں ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا ہے ہاں راجوکوے تم بلکل بھی بہار نہیں جاؤگے تمہیں بہار جانا سکتی سے منہ ہے پھر اب کچھ دنوں کے بعد آج مٹھو تو دیکھے جانے کا سمیں ہوتا ہے تب ہی کالوکووہ دانے لینے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے چلو بھائی مٹھو توتے اب تمہارے جانے کا سمیں ہو چکا ہے اب جلدی سے مجھے سو دانے اور دو اور یہاں سے چلے جاؤ نہیں بھائی نہیں کالوکووے میں تمہیں کوئی بھی دانے دینے والا نہیں ہوں سو دانے دے دیئے وہی بہت ہے تمہارے اس چپرے کے لیے میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو دو سو دانے دوں گا تمہیں ارے یہ تو تم بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ تمہیں مجھے پورے دانے دینے ہوں گے اس طرح سے میں تمہیں یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا دیکھو بھائی کالوکووے ہماری مرضی ہم کہیں پر بھی جائے ہم جا رہے ہیں اور تم ہمیں روک نہیں سکتے ہو کیونکہ ہم پہلے ہی تمہیں دانے دے چکے ہیں پھر ایسا کہہ کر مٹو توتا اور شونی توتیوہ سے چلے جاتے ہیں یہ پکشی تو کافی زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں جو بھی پکشی آتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے آخر میں مجھے دانے دے کر ہی نہیں جاتا ہے مجھے ان پکشیوں پر کافی زیادہ گھسا رہا ہے بس اب بہت ہوا اب سے جو بھی پکشی آئے گا میں اچھ سے پہلے ہی دو سو دانے مانگ لیا کروں گا اگر وہ مجھے دانے دے دے گا تو ٹھیک ہے اگر کم دانے دے گا تو پھر میں اس کے ساتھ برا ویوار کروں گا رات میں سوتے ہوئے ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دوں گا جب اس برف میں ان کے اوپر تھنڈا پانی پڑے گا تو پھر وہ مجھے کہیں گے کہ کالو کووے تم یہ کیا کر رہے ہو پھر میں ان سے کہوں گا کہ کم دانوں میں تو بھئی ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ دانے دو اور سکون سے چھپرے بے رہو کالو کووہ یہیں سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سونو چڑا اپنے پریوار کے ساتھ گھومنے کے لیے آ جاتا ہے دیکھو بھئی سونو چڑے پہلے ہی بتا دیتا ہوں اگر تمہیں یہ چھپرا کرائے پر چاہیے تو تمہیں دو سو دانے دینے ہوں گے ورنہ تمہیں یہ چھپرا نہیں ملے گا میری پر کالو کووے ہم تمہیں دو سو دانے کیسے دیں گے یہ تو کافی زیادہ دانے ہیں یہ دانے تم زیادہ بڑھا کر کیوں بتا رہے ہوں ہمیں میں کوئی بڑھا کر دانے نہیں بتا رہا ہوں دانے تو اتنے ہی دینے ہوں گے ورنہ یہ چھپرا رہنے کے لیے نہیں ملے گا کیا لو تو پھر مینو چڑیا ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس تو اتنے دانے ہی نہیں ہیں یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اچھا رکو رکو اگر ایسی بات ہے تو پھر تم لوگ مجھے سو دانے ہی دے دو میں اس میں ہی گزارہ کر لوں گا اپنا پھر کالو کووہ سو دانوں میں سونو چڑے کو اپنا ویچھپرا کرائے پر دے دیتا ہے ان پکشیوں نے مجھے کم دانے دیئے ہیں اب دیکھنا رات میں ہی جب سو رہے ہوں گے تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا پھر یہی سوچ کر کالو کووہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب کچھ دیر بعد چنگل میں رات ہو جاتی ہے اب رات میں سونو چڑے اپنے پریوار کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے تبیوے کالو کووہ ایک پائپ سے سارا تھنڈا پانی ان کے اوپر ڈال دیتا ہے ارے باپ رے باپ اتنا تھنڈا پانی ارے کالو کووے تم کیا پاگل ہو گئے ہو تم نے اتنا تھنڈا پانی ہم پر کیوں ڈال دیا ہے دیکھو بھائی کم دانوں میں تو ایسا ہی چپرا ملے گا زیادہ دانے دیتے تو تم سکون سے یہاں پر رہ سکتے تھے اب اگر تمہیں یہاں نہیں رہنا تو تم لوگ جا بھی سکتے ہو برف میں مانو چڑے پر تھنڈا پانی گرنے کی وجہ سے مانو چڑے کی بھی تبیت خراب ہونے لگتی ہے کالو کووے تمہارے اس پانی کی وجہ سے دیکھو میرے بیٹے کی تبیت کتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ جیسا تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہو پھر ایسا کہہ کر مینو چڑیاں اپنے پریوار کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف آج رات راجو کووہ کالو کووے کے گھر سے زد کر کے گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے اب راجو کووے کو ٹھیک سے اڑنا تو آتا نہیں تھا اسی کارنٹ سے وہ پانی میں گر جاتا ہے اور پانی میں گرتے ہی وہ برف کی طرح جم جاتا ہے اب جب تک کالو کووہ اور پیریا کووی اسے بچانے کے لیے وہاں پر آتے ہیں تب تک تو راجو کووے کی موت ہو چکی ہوتی ہے رے باپ رے باپ میں نے مینو چڑیا کے ساتھ غلط کیا اور اس نے مجھے بد دعا دی تھی تب ہی ایسا ہوا ہے میرے ساتھ میری وجہ سے بیچارے راجو کووے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا کاش میں بیوانی نہیں کرتا تو نہ ہی مینو چڑیا مجھے بد دعا دیتی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوتا بس پھر اب کالو کووہ اپنی گلتی پر پچتانے لگتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سب ہی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل میں اگر کبھی کوئی پریشانی آیا کرتی تھی تو سب ہی پکشی مل کر اس کا سامنا کیا کرتے تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی مانو چڑا اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ ہی اپنے گھر سے دور جنگل کے باہر رہا کرتا تھا اور چھٹیوں میں ہی وہ مانو چڑا اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا ابھی کل ہی وہ مانو چڑا اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آنے والا تھا پتا جی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آتے ہوئے میرے لئے ایک تحفہ لے کرائیں گے وہ تحفہ میں راجو کبے کو دکھاؤں گی ایرے ہاں ہاں صحیح ہے دیکھو تمہارے پتا جی نے کہا ہے تو وہ تمہارے لئے تحفہ ضرور لے کرائیں گے تم دکھا دیں نا راجو کبے کو وہ تحفہ پھر اب اتنے میں وہ جنگل کا موسم تھوڑا خراب ہونے لگ جاتا ہے ایرے یہ کیا ہوتا جا رہا ہے جنگل کا موسم کتنا خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں مانو چڑھا کب آئے گا کہیں بارش نہ شروع ہو جائے ہمارے جنگل میں بس اب تھوڑی ہی دیر میں اس جنگل میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اب تو وہ مانو چڑھا بھی اپنے گھر پر آ جاتا ہے آرے مینو چڑھیا دیکھو مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر تفان آنے والا ہے اسی لئے ہمیں اپنا یہ گھر چھوڑنا ہوگا ایرے پتہ جی آپ یہ سب باتیں چھوڑیے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ میرے لئے توحفہ لائیں گے آپ میرے لئے کیا لائے ہو دیکھو میں تمہارے لئے کچھ خاص تو نہیں لائے ہوں پر یہ دیکھو یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے یہ کتاب میں تمہارے لئے لے کر آیا ہوں لیکن ہاں تم اس کتاب کو عام کتاب مت سمجھنا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے جہاں سے میں یہ کتاب لائے ہوں اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایک جادوی کتاب ہے پھر اب تھوڑی ہی دیر میں بارش کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور کالو کبھا وہاں آ جاتا ہے پیلو چڑیا اور مانو چڑے ہم سب جنگل کے پکشی ندی کے اس پار جا رہے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر بہت زیادہ تیز طوفان آنے والا ہے اس لئے تم دونوں بھی اپنا سارا کیم کی سمان اٹھاؤ اور ندی کے اس پار آ جاؤ جلدی سے ٹھیک ہے کالو کبھے تم سبی پکشیوں کو لے کر وہاں پر پہنچو ہم بھی اپنا سمان لے کر وہیں آ رہے ہیں پھر اب ایسا کہ کر وے کالو کبھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب مانو چڑا بھی اپنا سارا کیمتی سمان لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے ماں یہ کتاب بھی میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی رکھنا ہے جلدی کرو ہم جلدی یہاں سے نکلنے والے ہیں پھر اب تھوڑی ہی دیر میں جنگل کے سبی پکشی ندی کے اس پار جمع ہو جاتے ہیں ہرے بھائی پکشیوں کیا ہو گیا ہے اب ہم لوگ کب تک ایسے ہی یہاں پر بیٹھے رہیں گے ہاں لیکن ہمارے گھروں میں بھی اتنا پانی جمع ہو گیا ہے اب ہم گھر بھی کیا سکتے ہیں آرے پیتا جی مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا کھانا ہے ہاں ماں مجھے بھوک تو ہم سب کو ہی لگ رہی ہے پر ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی آرے پکشیوں میرے گھر میں اتنا بھوجن پڑا ہوا ہے کہ ہم سب کو وہ ابھی تو پورا ہو جائے گا تو پھر تم اور مانوچڑے جا کر جلدی سے بھوجن لے کر آؤ دیکھو سبی پکشیوں کو بھوک لگ رہی ہے پھر اب وہ مانوچڑا کالو کبھے کے ساتھ اس کے گھر پر جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارا پانی جمع ہوتا ہے پھر وہ مانوچڑا وہاں سے سارا بھوجن لیتا ہے اور سبی پکشیوں کے پاس لے آتا ہے پھر اب وہ سبی پکشی وہیں مل جل کر تھوڑا تھوڑا بھوجن کھا لیتے ہیں اور ایسے ہی وہیں پوری رات گزار دیتے ہیں اب وہ پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن بھی اس جنگل میں ویسی ہی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے ہرے بھائی پکشیوں کل سے ہم لوگ یہیں پر ہی بیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہاں کبوتر تم صحیح کہہ رہے ہو پر اب ہم کیا کریں ایسے ہم زیادہ دیر بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہو گا دوسری طرف وہ مانوچڑا جو کتاب لیا تھا اس کتاب کے کاغذ سے مانوچڑے کی بیٹی ایک گھر بناتی ہے لیکن وہ کتاب جادوی تھی جس کے کارن وہ گھر کافی بڑا بن جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہے یہ گھر اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے یہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا یہ مطلب دکاندار صحیح کہہ رہا تھا یہ کتاب جادوی ہے اسی وجہ سے یہ گھر بڑا ہو گیا ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم بہت سارے گھر بناتے ہیں دیکھنا پھر وہ سارے گھر بڑے ہو جائیں گے پس پھر کیا تھا اب سبھی پکشی مل کر ان کاغذوں کے بہت سارے گھر بنا لیتے ہیں ارے واہ بھائی واہ پکشیوں یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اب ہم بارش ختم ہونے تک ان گھروں میں آرام سے رہ سکتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی ان کاغذ کے گھروں میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں اب ایسے ہی کچھ دیر گزرنے کے بعد اس ندی میں بھی کافی زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور اب سبھی پکشیوں کے گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہم سب تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہم آرام سے رہ سکیں گے لیکن یہ تو اتنا پانی جمع ہو گیا ہے گھر کے اندر کہ اب ہم اس گھر میں بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں بس پھر کیا تھا اب وہ سبھی پکشی دوبارہ سے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے پکشیوں یہ کاغذ کے گھر بہت مضبوط تھے لیکن ان کے اندر تو بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے اب ہاں پکشیوں اب ہم کیا کریں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے نہ ہی یہ طوفان رکے گا اور نہ ہی ہم سکون سے رہ سکیں گے اب آرے نہیں نہیں رنگین پکشی اب ایسا بھی نہیں ہے تم ایسا مت بولو کہیں ایسا ہی سچ میں نہ ہو جائیں میرے پاس ایک بہتی بڑیاں اپائے ہے کیوں نہ ہم اس کتاب کے کاغذ کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنائیں پھر دیکھنا وہ کشتیاں بڑی ہو جائیں گی اور ہم اس میں آرام سے رہ سکیں گی اور تو اور بھی کشتیاں پانی میں ڈوبیں گی بھی نہیں آرام سے تیر سکیں گی وہ آرے واہ بھائی واہ یہ تو بہتی بڑیاں اپائے ہے چلو پکشیوں اب ہم جلدی جلدی سے اپنی اپنی کشتیاں بنا لیتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی تھوڑی ہی دیر میں اپنی اپنی کاغذ کی کشتیاں بنا لیتے ہیں آرے واہ بھائی واہ پکشیوں لگتا ہے اب ساری پریشانی دور ہو گئی ہے اب ہم آرام سے ان کشتیوں میں رہ سکتے ہیں ہاں ہاں چلیے چلیے پکشیوں اب ہم جلدی جلدی سے اپنی اپنی کشتیوں میں چلے جاتے ہیں بس پھر کیا تھا اب بے سبھی پکشی جلدی جلدی سے اپنی اپنی کشتیوں میں چلے جاتے ہیں اور سکون سے رہنے لگتے ہیں اب ایسے ہی سبھی پکشی اس طوفان کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ ہی دن بے سبھی پکشی اس کشتیوں میں ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں اور جیسے ہی بارش اور طوفان ختم ہو جاتا ہے تو سبی پکشی دوبارہ سے جنگل میں اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں بس پھر ایسے ہی اب دوبارہ سے پورے جنگل میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینا ملتی ہے ہمیں مصیبت کے وقت بلکل بحار نہیں ماننی چاہیے بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے جیسے کہ سبی پکشیوں نے دیا جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے اور اپنی چھوٹی بیٹھی کومل چڑیا کے ساتھ رہتی تھی مینو چڑیا اور مانو چڑا تھوڑے سے گریب تھے ان دونوں کے گھر کے باجو میں ہی ایک زمیندار کالو کعوہ رہتا تھا وہ دونوں اس کالو کعوے کے کھیت میں ہی کام کیا کرتے تھے مانو چڑے نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کالو کعوے سے چند دانیں ادھار لیے تھے لیکن اب وہ ادھار واپس کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا اسی لیے مانو چڑا مینو چڑیا سے کہہ رہا تھا یاد ہے نا مانو چڑے تمہیں دیکھو کالو کعوے کو ہمیں دو دن کے اندر اندر ہی دانیں واپس لوٹانے ہیں کیونکہ دیکھو اب صرف دو دن ہی تو رہ گئے ہیں ہاں ہاں مینو چڑیا تم بالکل بھی فکر مت کرو میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے دانوں کا میں آرام سے اس کالو کعوے کو دانیں دے دوں گا پھر ایسا کہہ کر وہ مانو چڑا اب اپنے کام پر جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے کالو کعوہ روک لیتا ہے اور اسے ادھار لٹانے کا یاد دلانے لگتا ہے ہاں بھائی مانو چڑے تمہیں یاد ہے نا کل تمہیں مجھے دانیں لٹانے ہیں ہاں ہاں کالو کعوے میں تو آج رات ہی تمہارے دانیں لیتا ہوا آؤں گا اور صبح ہوتے ہی تمہیں تمہارے دانیں لٹا دوں گا میں پھر ایسا کہہ کر وہ مانو چڑا تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کالو کعوہ وہیں پر کھڑا سوچنے لگتا ہے میں نے تو سوچا تھا یہ مانو چڑا کبھی بھی دانیں جمع ہی نہیں کر پائے گا لیکن اس نے تو ٹائم سے پہلے ہی دانیں جمع کر لیے ہیں اگر یہ دانیں جمع نہیں کرتا تو میں نے سوچا تھا میں تو اس کے گھر پر قبضہ کر لیتا لیکن اب تو اس نے دانیں جمع کر لیے ہیں اب تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اب مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی ہوگا اس بارے میں پھر وہے کالو کعوہ ایسا سوچ کر جنگل میں ایک چیل کے پاس آ جاتا ہے ہاں بھائی کالو کعوے کیا ہوا تم یہاں پر کیوں آئے ہو چیل میں چاہتا ہوں کہ آج رات جب مانو چڑا جنگل میں اپنے ساتھ دانیں لیتا ہوا آئے گا تو تم راستے میں ہی اسے ڈرا کر اسے سارے کے سارے دانیں چھین کر لے جانا اس طرح سے تمہیں بھی دانیں مل جائیں گے اور تو اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالو کعوے یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ کام میں بڑی آسانی سے کر لوں گی پھر اب یہ سب کرنے کے بعد وے کالو کعوہ اپنے گھر آ جاتا ہے پھر ایسے ہی پورا دن گزرنے کے بعد اب رات ہو جاتی ہے رات میں مانو چڑا دانیں لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے وے چیل روک لیتی ہے اور اس سے دانیں مانگنے لگتی ہے مجھے تو جانتے ہی ہونا تم مانو چڑے میں کتنی زیادہ خطرناک ہوں میں تمہیں مارنے میں بلکل بھی سمیں نہیں لگاؤں گی اسی لئے تم مجھے جلدی سے اپنے یہ سارے دانیں دے دو اس چیل کی یہ بات سن کر مجھے اس چیل سے بلکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے اگر میں اس چیل سے ڈر کر ابھی اس کو سارے دانیں دے دیتا ہوں تو پھر میں کل اس کالوکاوے کو کیا دوں گا لیکن میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں ابھی اس طرح سے ہی میں اس چیل سے بچ سکتا ہوں پھر وہ مانو چڑا موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تبیوے چیل اس مانو چڑے کے سر پر مارتی ہے جس سے وہ مانو چڑا بھی ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے لو بھائی یہ مانو چڑا تو مجھے لگتا ہے مر گیا ہے اب میں کام کرتی ہوں جلدی سے یہ سارے دانیں لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہوں پھر ابوے چیل اس مانو چڑے کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف گھر میں مینو چڑیا اور کومل چڑیا مانو چڑے کا انتظار کر کے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کومل چڑیا مانو چڑے کو اب کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے ایک کام کرتی ہوں میں جا کر جنگل میں دیکھ کر آتی ہوں رکیے ماں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں میں یہاں پر کیا کروں گی اکیلے اب وہ دونوں ہی پورے جنگل میں مانو چڑے کو ڈھوڑنے لگتی ہیں اب کافی دیر ڈھوڑنے کے بعد آخر کار ایک جگہ پر مار دیا ہے ہمارے مانو چڑے کو اتنا ماں یہ کیا ہو گیا ہے نہ جانے پتا جی کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہم لوگوں کو پھر اب وہ دونوں مانو چڑے کو اس طرح سے مرا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور بس اب وہ دونوں واپس اپنے گھر پر آ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اب اگلے دن صبح ہوتے ہی وے کالو کوا ان کے گھر پر آ جاتا ہے ہاں بھائی مینو چڑیا کیا ہوا بس پھر اب وہ مینو چڑیا مانو چڑے کے خون کے بارے میں اس کالو کوا کو بتاتی ہے وہ سب مجھے نہیں پتا ہے بھائی مینو چڑیا اب تم مجھے یہ بتاؤ تم مجھے کیسے دوگی میرے دانے اب واپس میں مانو چڑے کی جگہ تمہارے کھیت میں دن رات کام کر کے ایک نہ ایک دن تمہارے سارے دانے لٹا دوں گی واپس نہیں نہیں بھائی مینو چڑیا میں تمہیں اپنے کھیت میں کام کرنے نہیں دوں گا بس میں کچھ بھی نہیں جانتا میں تمہیں دو دن کا سمیں اور دے رہا ہوں اب کچھ بھی کر کے میرے دانے مجھے واپس لٹا دو تم پھر اب ایسا کہہ کر ویکالو کوا ادھر سے چلا جاتا ہے ایری یہ سب کیا ہو گیا ہے اب میں اکیلے کیا کروں گی مانو چڑے تم اکیلے ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو ہاں آپ چڑیاں بیچنے کا کام کیوں نہیں شروع کر دیتی ہیں اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے پھر کومل چڑیاں مجھے تو بلکل بھی چوڑیاں بیچنی نہیں آتی ہیں چلو ماں میں آپ کو ایک کبوتر کے گھر پر لے کر چلتی ہوں وہ آپ کو سکھا دے گا وہ بھی یہی کام کرتا ہے پھر اب یہی سوچ کر وہ دونوں کبوتر کے گھر پر آ جاتے ہیں اور اسے ساری بات بتا دیتے ہیں ہرے تم دونوں بلکل بھی پریشان نہیں ہو میں ابھی سکھا دیتا ہوں تمہارے کو چوڑیاں بنانا پھر اب وہ کبوتر مینو چڑیاں کو ساری چوڑیاں بنانا سکھا دیتا ہے ارے واہ بھائی کبوتر یہ کام تو بہت زیادہ آسان ہے اب میں کل سے ہی یہ کام شروع کر دوں گی پھر اب وہ مینو چڑیاں کبوتر سے ایک مشین لے کر اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور پوری رات محنت کر کے الگ الگ رنگ کی چوڑیاں بناتی ہے اور صبح ہوتے ہی وہ ساری چوڑیاں لے کر بزار میں بیچنے نکل جاتی ہے چوڑی لے لو چوڑی لے لو چوڑی والی چوڑی لے لو اب آہستہ آہستہ کر کے جنگل کے پکشی اس مینو چڑیاں سے چوڑی لینے کے لیے آتے ہیں واہ بھائی واہ مینو چڑیاں اتنی اچھی چوڑیاں کتنے کی دے رہی ہو دیکھو بھائی رنگین پکشی 80 روپے کی 12 چوڑیاں ہیں آرے واہ بھائی مینو چڑیاں تم تو بہت زیادہ سستی چوڑیاں دے رہی ہو لاؤ بھائی مجھے بھی ایک درجن چوڑیاں دے دو ہاں اور مجھے لال والی دو درجن چوڑیاں دے دو پھر اب ایسے ہی شام تک مینو چڑیاں کی ساری چوڑیاں بھگ جاتی ہیں اور شام ہوتے ہی دانے لے کر وہ اپنے گھر آ جاتی ہے دیکھا ماں میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام بہت زیادہ اٹھا چلے گا ہاں کومل چڑیاں تم صحیح کہہ رہی ہو اب دیکھنا میں کل اور بھی زیادہ چوڑیاں بنا کر لے کر جاؤں گی بس پھر اب اگلے دن وہ اور بھی زیادہ چوڑیاں بنا کر بیچنے کے لیے لے جاتی ہے اب اس مینو چڑیاں کو اتنی ساری چوڑیاں بیچتے دیکھ وہ کالو کوا وہاں آ جاتا ہے ارے بھائی مینو چڑیاں یہ سب تمہاری چوڑیاں ہیں ہاں کالو کوا یہ چوڑیاں میں نے خود بنائی ہے اور اب بہت ہی جلد میں تمہارے سارے دانے لٹا دوں گی بس پھر اب مینو چڑیاں کی یہ بات سن کر کالو کوا اپنے گھر آ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ مینو چڑیاں تو باز ہی نہیں آ رہی ہے اب میں کیسے اس کے گھر پر قبضہ کروں گا پہلے میں نے اسی وجہ سے اسمانو چڑے کا خون کروا دیا تھا لیکن اب دیکھو یہ مینو چڑیاں بھی میرے دانے لٹانے کی بات کر رہی ہے میں ایک کام کروں گا رات میں جا کر پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے دانے جمع کرتی ہے اب رات ہوتے ہی جب مینو چڑیاں سو جاتی ہے تو وہ کالو کوا مینو چڑیاں کی چوڑیاں بنانے کی مشین چورا کر لے جاتا ہے پھر جب اگلے دن مینو چڑیاں صبح اٹھ کر اپنی مشین کو غائب دیکھتی ہے تو وہ کہنے لگتی ہے ارے یہ سب کیا ہو گیا ہے کون چوری کر کے لے گیا ہے میری مشین اور تو اور ساتھ میں میرے دانے بھی لے گیا ماں اب ہم کیا کریں گے ہم کالو کوا وے انکل کو دانے کیسے لٹائیں گے تم پریشان نہیں ہو بیٹا کومل چڑیاں میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں پھر اب وہ مینو چڑیاں پورے جنگل میں اداس ہو کر ادھر سے ادھر گھوم رہی ہوتی ہے پھر وہ مینو چڑیاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے وہ کالو کوا بھی اس مینو چڑیاں کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیا ہوا بھائی چڑیاں تم اتنی اداس کیوں ہو مجھے تمہیں اس طرح سے اداس نہیں دیکھا جا رہا ہے بس پھر اب وہ مینو چڑیاں اس پیڑ کو ساری بات بتا دیتی ہے اورے مینو چڑیاں تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو میں ایک جادوی پیڑ ہوں تب ہی تو میں بات بھی کر سکتا ہوں ابھی دیکھو میں تمہاری ساری مصیبت حل کر دیتا ہوں پھر اب وہ پیڑ کچھ جادو کرتا ہے جس کے کارن اس پیڑ کے اوپر کافی ساری چوڑیاں لگ جاتی ہیں مینو چڑیاں اب تم روزانہ یہاں سے ہی چوڑیاں لے کر جانا اور جنگل میں بیج دینا پکشیوں کو اب روزانہ میں تمہیں اسی طرح سے ہی چوڑیاں دیتا رہوں گا پھر اب وہ مینو چڑیاں چوڑیاں لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب وہ کارو کوا غصے میں اس درخت کے پاس ایک کلہاری لے کر آ جاتا ہے بہت شوک ہے نا تمہیں اس مینو چڑیاں کی مدد کرنے کا اب دیکھو میں تمہیں کلہاری سے کار دیتا ہوں اچھا تو تم ہی ہو وہ لالچی کالو کوا جو مینو چڑیاں سے بار بار دانے مانگ رہے ہو اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں بس پھر اب وہ پیڑ اپنے جادو سے اس کالو کوا کو پتھر کا بنا دیتا ہے اور وہ کالو کوا وہیں جمع رہ جاتا ہے بس اسی طرح سے ہی اب اس کالو کوا کو اس کی غلطی کی سزا مل جاتی ہے اور اب وہ مینو چڑیاں روزانہ اس پیڑ سے چوڑیاں توڑ کر بیچنے لگتی ہے اب اس طرح سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے مینو چڑیاں کی زندگی میں